اسلام علیکم ملیکم اسلام آواز تو کلیر ہے نا آپ کو سکرین میں شیئر کرتا ہوں وہ بھی چیک کریں جی آگے آواز اچھا جی سکرین بھی کلیر نظر آ رہی آپ کو جی سکرین بھی آ گئی ہے صحیح تو ہم نے جو ہے اس پہ کام کیا تھا اور یہ سیمبلز آپ نے چیک کیے تھے میں نے آپ کو سینڈ کیے تھے نا جی مل گئے ہیں مجھے سیمبلز صحیح سیر کر لیا ہے لیکن ایک فائل سے دوسری فائل میں مجھ سے نہیں لے کے جایا جا رہا ہوں سیمبل اچھا تو دیکھیں یہ سن ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ یہ سیمبلز ہے نا کاپی میں نے کنٹرل سی کیا اور کوئی نہ ہوا ایک وڈ رائنگ ہے جیسے کہ یہ ایم ٹی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کنٹرل بھی کیا تو دیکھیں یہ صرف یہ ہی ہے میرے پاس ڈرائنگ یہ تو میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو ایک نیو فائل بنا کی دی ہے بائی ڈی فالٹ ہم نیو فائل نہیں بناتے جو بھی آپ کی فائل ہے نا یہاں سے دیکھیں ٹیبز ہوتے ہیں رائنگ ٹو نام ہے تو یہ رائنگ ٹو تو میں نے ایسی سمجھانے کے لئے آپ کو بتایا گیا یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے تو پھر یہ ورک کرتا ہے اس طریقے سے اس کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ پرابلم تو نہیں تھا یہاں تک ہم نہیں تکتے بن کریں ایک تو اس میں ٹیکس جو ہے وہ نہیں لکھا جا رہا اور دوسرا ایک ارے جو آپ نے بتایا تھا اس کے نہیں سمجھ جائے گی جیسے کی اس والے پہ ہم نے ایرے اپلائی کیا تھے یہ اپجیک سیلیکٹ کیا وہ پوچھتا ہے کہ ریکٹینگولر تو ریکٹینگولر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ نے کالومز ہیں یا روز ہیں مطلب یہاں سے آپ نے اس کی ویلیوز دینی ہے تو اس طریقے سے وہ جو ہے آپ کے ساتھ ورک کرتا ہے یہ سکرین تو شیئر ہے نا آپ کے ساتھ کی آپ کو نظر آتا ہے تو اس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے جو ہے یہ مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب ایک ایک کاپی جیسے کہ یہاں پہ میں کرتا ہوں اس کی ایک ایک کاپی کنٹرل سی اور وی سے یا ایسے کر لیتا ہوں کہ کاپی کمانڈ سے سی او تو مطلب یہ اسی اپجیکٹ کو میں بار بار اس کی کاپی دیکھیں بنا رہا ہوں اس طریقے سے مطلب یہ جیسے سٹیرز کے لیے ہم کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اتنی بہت کاپیز بن گی لیکن میرا کافی ٹائم اس پر لگا ہے تو یہ اس کا آسان حل ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی اپجیکٹ وغیرہ ہو اس کو جلی سے کاپیز اس کی مطلب بنا لیتا ہے ڈسٹنس بھی ہم اس کو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اور نمبر بھی کہ کتنی کاپیز چاہیئے ہیں اے آر انٹر ابجیکٹ سیلیکٹ کیا پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ کونسا ہے میں اس کو کہتا ہوں ریکٹینگولر ہے تو دیکھیں یہ یہاں پہ تھری لکھ ہے روز تو دیکھیں تھری ڈرا ہو گئے نا اگر اس کو ہم سکس کرتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں تو آپ دیکھیں کافیز اس کی اس حساب سے ہو گئی ہے یہاں پہ آپ جو نمبر وغیرہ مطلب ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں ایسے میں ون چاہتا ہوں تو فائدہ نہیں ہے اس کا دیکھیں کام ہو گیا ہے اگر میں ففٹین چاہوں اور اس طرف کسی اور دوسرے ٹیپ پہ کلک کروں تاکہ یہ اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ کتنے زیادہ اس نے کافیز کی بنائی ہے اور ساتھ میں اس طرف بھی ٹوٹل اس کی فور کافیز بن رہے اگر میں کہتا ہوں کہ دو بناو تو آپ دیکھو آپ اس کو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ٹو بن گئی ہے ٹو کافیز اس کی مطلب اس طرف بھی ہے کہ اس کی الگ سے کافی بن گئی ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ہی بنیں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اگر میں اس کسی بھی دوسرے کالم پہ کلک کرتا ہوں باکس پہ تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو گیا ایسا ہی ہے یہاں پہ اگر ہم چاہیں اس کی فور کافیز ہمیں چاہیے ہیں تو یہ ورک کرے گا اس طرح سے دیکھیں فور کافیز بائی ڈیفالٹ یہ فور ہی ہوتا ہے نمبر اس کو اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ فائف کر رہے ہیں اور کسی اوٹ باکس پہ آپ کلک کریں تو یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس نے فائف کافیز اسی حساب سے بنا دی ہے اس کی اسی فائل کی تو یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے یہاں پہ آپ ڈسٹنس اس کو دے سکتے ہیں کہ کتنے انچز کا اور ڈسٹنس ہونا چاہیے یا فیڈز کا یہ آپ کی یونٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یونٹس کون سی سیلیکٹ کی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایرے کریشن کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے ایرے کریشن اس حوالے سے یہ ہمیں بتاتا ہے تو یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ سپیسنگ وغیرہ اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی لیٹس اپوز میں کہتا ہوں کہ سپیسنگ زیرو ہو اور اس والے کو میں ون کرتا ہوں کیونکہ ہمیں ون کوپی چاہیے ون کیا اور ڈسٹنس جو ہے نا ہم یہاں سے اس میں کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں تو ڈسٹنس اس کا میں دیتا ہوں ون دے دیتا ہوں ون انچس لیٹس سی یہ دیکھیں اب اس نے ون انچس کے حساب سے اس کو اور لے کر دیئے قسم سے یہ دیکھیں اس کی کارنرز بہت زیادہ ہو گئے کنٹرل زیٹ کرتا ہوں یا پیلیو یہاں پہ چینج کرتا ہوں موٹائل کرتا ہوں دوسرے باکس میں کلک کرتا ہوں یہ ون فیٹ ہو گیا تو اب اس میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے ہمیں تو اس طریقے سے یہ ورک کرتا ہے دیکھیں یہ ایک دوسرے کے پر تقریباً اور لے ہوا ہوا ہے کچھ کچھ یہ ڈبل بیس لئے ہیں کہ ہم نے اس کی سارے سیٹنگ گڑ وٹ کیا ہے یہ ہمیں سیم رکھنا ہوتا ہے ون ون فیٹ ہم نے کیا تو پھر یہ صحیح ورک کرے گا چونکہ ہماری سارٹ سے سیٹنگ تھوڑی گڑ وٹ دیس لئے ہم مسئلہ کر رہا ہے تو نارمل یہ صحیح کام کرتا ہے اور ٹوٹل یہاں پہ فورٹین بتا رہا ہے تو ٹوٹین نہیں چاہیے ہمیں ون چاہیے تو اس طریقے سے اس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک ہی کے اوپر ڈبل ڈبل وہ ہو گیا ہے ڈسٹنس ڈسٹنس بھی یہاں پہ آپ اس کو کہیں کہ ٹوٹل اتنے انچز ہیں یا جو بھی ہے بارہ میں نے کیا تو مطلب ون فیٹ پہ آگیا ہے تو یہاں سے اگر اب میں ٹوٹینٹی فور کرتا ہوں مطلب دو فیٹ تو اس طریقے سے یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے یا میں فائی فیٹ اس کو بولتا ہوں تو اس طریقے سے یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو آپ جو اس کو ویلیس چاہیں وہ آپ اپ ڈیٹ کر دیں یہاں سے تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل سیکس فیٹ ہے جتنا بھی ہے آپ اس کو ڈسٹنس دیں گے اس طرح سے ورک کرے گا اس کو ہم نائن فیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو فیفٹین کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس نے اور بھی اس کو آگے کر دیا ہے تو یہ کبھی کبار ہم یوز کرتے ہیں مطلب ہمیشہ تو یوز نہیں ہوتا لیکن کبھی کبار یوز ہوتا ہے اور ایک اچھا ٹول ہے ہمارے ساتھ تو یہ ابھی آپ کو کلیر ہوگی ایرے والا جی پھر اس میں ایک سرکل ٹائپ یا کوئی ایک چیز ہے جو ہم سرکولر فارم میں لانا چاہتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ایرے کمانڈ سے کیا لیکن اے آر ایرے کمانڈ سے اور یہ ابجیکٹ سیلیکٹ کیا پھر سپیس پریس کیا یا انٹر تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پہلا ریکٹینگل آتا ہے تو ریکٹینگل تو میں نے آپ کو سمجھا دیا دوبار سے پات تو راستے کے لئے تو وہ ہم نہیں سیلیکٹ کرتے ہیں موسلی یہ دو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں پولر تو اب میں چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی پولر اس پہ آپ ڈراؤ کرو یہاں پہ بتا رہا ہے سکس آئیٹمز ہوں گے روز کتنے ہیں ون اگر اس کی بھی ہم چاہیں تو اس کا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کتنے انگلز پہ دیکھیں یہ اس نے اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر دیا ہے تو یہ ایسے عجیب صلاح ہے اب یہاں پہ اگر اس کے روز میں کم کروں ٹھو کر دوں تو پھر دیکھیں کیسے لگے گا ایسے لگے گا اور یہاں پہ یہ میں اگر فور کر دوں تو یہ ایسے لگے گا سرکل جیسے کہ نارملی اگر یہ ٹھو اس کو ہم کر دینا تو وہ موبائل کا جو ٹرائپ آڈ ہوتا ہے جو کیمرہ وغیرہ تو یہ اس طرح کا ایک چیز لگے گا تو مطلب یہ بھی یوز ہوتا ہے یہ روٹیشن مطلب ایسے آپ سرکلر فارم میں لانا چاہیے یہاں پہ ڈگریز جو ہے نا وہ بھی بتا سکتے ہیں اور آئٹم جتنے آپ کو چاہیے اس کو آپ کم زیادہ کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں ون ہو گیا اور یہاں پہ اگر ہم آئٹم چاہیں تو ایسے ہم 3 کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم 3 کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ٹرائپ آڈ سا بن گیا ہمارے ساتھ اب 3 لیکس اب یہ سنٹر میں ایک مشین ہوتی ہے جیسے ٹی ایسے ہوتا ہے نا وہ پاکستان میں ایڈوانس کپنیز یوز کرتے ہیں اور دبائی اور ہر جگہ تو یہ ٹی ایس بھی کام ہوتا ہے تو ادھر درمیان میں مشین فکس کرتے ہیں اور یہ تین لیکس ہوتی ہیں اس کو مڈ میں مطلب جو زمین ہوتی ہے اس میں فکس کر کے سارا کام فیلڈ میں اسی سے ہوتا ہے تو یہ اس رکعہ وہ ہمارے ساتھ بن گیا ہے آپ روڈ کا کہہ لیں لیکن اس میں تو چونکہ ہم بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ پھر اپنی انسان کی کریٹیوٹی ہے نا کہ وہ اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتا ہے چیزوں کو کیونکہ کمانڈ تو یہ ہوتی ہیں جی اچھا اس کے علاوہ یہ اس کا بھی آپ کو سمجھ آگئے کہ سمبلز کس طرح ہم کرتے ہیں کاپی وغیرہ کرتے ہیں اور وہ دوبائی والی ڈرائنگز میں نے آپ کو سینڈ کی تھی یا وہ نہیں آپ کو میں نے دی ابھی تک نہیں وہ نہیں دی صحیح چلیں وہ میں دے دوں گا آپ کو سینڈ کر دوں گا اور یہ والا تو میں نے آپ کو سارا کرا دیا تھا اس میں ٹیکسٹ وغیرہ یہ چیز ہے یعنی اس میں کچھ رہتی تھی جو اس کا ٹیکسٹ کا سائز نہیں بڑا ہو رہا نا ہاں اچھا ایک منٹ ٹینٹر یہ باکس ڈراک کیا یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں میں اپنا نام لکھتا ہوں کیپس لوگ آن کیا اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے نائن انچ اب تو ہو گیا ہے میرے ساتھ ہو گیا اب کیونکہ میں نے نام لڑ راکیوں یہاں سے رائل کچھ بھی آپ ڈیزائن وغیرہ لیکن موسٹی تو وہ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں رائل بارٹلک یہ ہوا یہ دیکھیں ٹیک ہو گیا کام کر رہا ہے یہاں پیسے کریں نا اپنا آٹو کیٹ کا چیک کر لیں ہو سکتے کوئی مسئلہ ہو اس کو تو شاید اس لئے کام نہ کر رہا ہو کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے نیو ڈرا کیا ہے تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے یونٹس کا اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ کبھی کبھار یونٹس کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے پرسو میں ایک ڈرون کو کرا رہا تھا جیسے یہ سائٹ پہ آپ کو ادھر بھی میں نے ٹیبل ڈریٹ کیا ہے یہ والا تو اس میں بھی میں یہی غلطی کر رہا تھا کہ وہ ایک نیو فائل میں نے جلدی میں بنائی تھی تو وہ ڈیسیمل میں ہوتی ہے نارملی تو اس میں میں فیٹ کی وہ دے رہا تھا تو وہ آ رہی نہیں تھا کچھ نظر مطلب ایرر دے رہا تھا وہ اس لئے کہ میں نے یونٹس نہیں سیٹ کی تھی تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر یہ ایشوز کریٹ کرتا ہے یونٹس کریٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کیٹ کا ورزن ہو یا کوئی اور اس رکش ہو تو اس کو پھر آپ سال کر لیں کیونکہ میرے ساتھ نہیں کر رہا کوئی مسئلہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا وہ ہے کمانڈس سرکل بھی کرا دی تھی آرک تو میں نے آپ کو کرایا ہوا ہے لیٹس بھی کرایا ہوا ہے اور سکیلز کمانڈ صحیح اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی ابجیکٹ کو یا ٹیکسٹ کو کسی بھی چیز پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کو میں نے سیلیک کیا اس پیس پریس کیا پھر ایک پوائنٹ آپ پریس کر لیتے ہیں مطلب سیلیک کر کے اگر ماوس اس طرح سے دیکھیں میں رائٹ کی طرف لی جا رہا ہوں تو یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح سے لارا ہوں تو یہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پھر اگر میں چاہتا ہوں کہ اس اس والے ابجیکٹ کو دوبارہ اس سی کرتا ہوں سکیل ابجیکٹ سیلیک کیا اور ون بائی ٹو مطلب اس کا میں نے حاف کر دیا اس کو اس طریقے سے اس نے ورک کیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہم نے ٹوٹل سیلیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹیکس سیلیک نہیں ہوا تھا تو اس لئے پھر یہ پرابلم کرے 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 گا اس سی انٹر جو بھی ابجیکٹ ہے اس کو ہم ماؤ سے بھی اسنا ڈاریک کم زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ تو اچھا نہیں لگے اسنا چھوٹا بھی پھر نظر ہی نہیں آئے گا تو ایسی بار ڈی فالٹ ہم نے ٹھیک ہی ڈراغ کیا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ڈیمنشن میں نا تو اس کو آپ فکس کریں اسی طریقے سے ٹیک ہو گیا جی جی کنٹرول ایس کر دیا اور اس کی علاوہ سٹریچ جو ہے وہ تو اتنا خاص چیز نہیں ہوتا یو این بھی آپ کو کرا دیا ہے سرکل بھی ٹو پوائنٹس وغیرہ میں نے آپ کو کرا دیا تھے اچھا جی ابھی چیک کریں کہ یہ کیڈ اور یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں مطلب جو ورڈ فائل میں سکرین شیئر کی ہے اچھا تو کنٹرول این تو اس سے جو ہے نیو فائل کریٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو یہ پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے نیو ڈرائنگ یہاں سے بھی کریٹ ہوتی ہے آٹو کیٹ کے آئیکن پہ کلک کریں نیو پہ کلک کریں تب بھی آپ نیو ڈرائنگ بنا سکتے ہیں کنٹرول او جو ہے اوپن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یہاں سے بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو ٹاپ پہ بھی نظر آ رہا ہے مطلب ٹوٹل اس کے تین چار تری یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں اے کے اوپن یہاں سے بھی آپ یہ فائل اوپن کر سکتے ہیں کنٹرول او اس کا شارٹ کٹ کی ہے اس سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ اور کنٹرول کے ساتھ آپ نے اے پریس کرنا ہے کنٹرول پریس اچھنا ہے اے ون ٹائم دیکھیں آپ کے ساتھ تمام جو ہے نا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ کی ڈرائنگ تو یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے کنٹرول اے ہال ڈیٹا کیونکہ ابھی کبار ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تمام ڈیٹا شیفٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کام ہو سکتا ہے ہمارا اس طرح سے یہ ہو گیا سیف تو لازمی بات کام جتنا بھی کرنا ہے سیف تو کرنا ہی اگر آپ اس کو سیف نہ کریں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں سے بھی آپ سیف کر سکتے ہیں کنٹرول ایس سے بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو یہاں سے بھی سیف کر سکتے ہیں سیف ایس میں نے آپ کو بتایا تھا تب ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں ورژن کا مسئلہ آ رہو جیسے فالڈی میں آپ کو بتا چکا ہے کہ آپ نے پھر لوور ورژن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے نہیں تو پھر یہ جو ہم نے ہائی ایس ورژن پر کام کیا پھر یہ آپ کے احساس سسٹم میں ورک نہیں کرے گا صحیح طریقے سے تو پھر یہ پرابلم کرتا ہے تو اس لئے اس کا اپنے احتیاط کرنا ہے سیف ایس کا کنٹرول او میں نے شاید آپ کو کرایا تھا حزین جی اوپن کے لئے اوپن نہیں وہ تو اوپن اور کنٹرول زیرو جو ہے فل سکرین فل سکرین کے لئے یہ دیکھیں فل سکرین ہو گئے تو یہاں سے جو ٹل بارز ہمیں نظر آ رہتا ہے ٹیپس کو ہم کہہ سکتے ہیں سکرین سے ہائیڈ ہو جاتا ہے کنٹرول زیرو سے فل سکرین پر انمرڈ ہوتا ہے کنٹرول زیٹ تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ سا ریک کیا اور یہ مجھ سے خلطی سے ڈیلیڈ ہو گیا ابھی میں نے فائل سیف نہیں کی کلوز نہیں کی تو کنٹرول زیٹ کروں گا تو یہ واپس آجائے گا کیونکہ اس کی کچھ وہ ہوتی ہیں شرط اگر لائٹ سے لگی تو بس پھر تو اگر آپ نے سیف نہیں کیا آپ کا کام ضائع ہو سکتے ہیں مطلب ایک یہ نقصان ہے وینڈو اغیرہ کرپٹ ہو جائے تب بھی ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ کام تو آسان ہے لیکن بیک اپ آپ نے رکھنے ہوتا ہے لازمی نہیں تو کبھی کبھا رہی ہے بڑے بڑے ایشیوز بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کنٹرول وائ ہے وہ اسی طرح سے ہنڈو اور ریڈو مطلب واپس کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بس وہ مجھے نہیں چاہیے ڈیلیٹ کر دو وہ کنٹرول زیٹ کہتا ہوں کہ میں غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا اس کو واپس لے آؤ اس طرح سے یہ واپس آ جاتا ہے ہمارے ساتھ آلٹ ایف فور ہے تو وہ تو لازمی سی بات ہے کہ مطلب کوئی بھی آپ فائل وہ کریں آلٹ ایف فور یا یہاں سے کراس اگر آپ کرتے ہیں تو فل کیٹ بند ہو جائے گا کیٹ جو سافٹ ایئر ہے اگر صرف یہ کیٹ ٹوینٹی ون اس پر میں کراس پر کلک کروں تو صرف یہ فائل ہمارے کلوز ہوگی باقی آٹو کیٹ ہمارا آن رہے گا جیسے کہ یہ سٹارٹ پر آپ کلک کر کے دیکھیں نا تو یہ تمام رینگ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو مطلب آٹو کیٹ آپ کا اوپن ہے تو پھر یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے نا تھوڑا سا کچھ سیکنڈ لیتا ہے منٹس بھی لے سکتا ہے وہ تو اس کو سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جی پیو اور ریم وغیرہ کتنی ہیں تو اس حساب سے وہ سپیڈ مارتا ہے تو اس طرح سے کنٹرول کیوں بھی آپ پریس کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیٹ جو ہے پھر وہ جو فائل ہوتی ہے وہ کہہ رہے کہ اس کو سیف کرنا ہے یعنی کیونکہ ہم نے اس میں کام کیا ہے تو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے اگر کنٹرول ایس نہ کیوں نا تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو سیف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کینسل کریں گے تو پھر تو اس ہی میں آپ رہیں گے اگر آپ نو کر دیں کلوز تو پھر وہ آپ کا ڈیٹا سیف نہیں ہوتا تو اگر آپ نے کچھ کام کیا اور سیف نہ کیوں تو لازمی بات اضائی ہو جائے گا تو اس چیزوں کا خیال لگنا شاہی ہے ہمیں جی اچھا اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے ساتھ جو ادر کمانڈ ہے ساری چیزیں ہم 3 ڈی میں انشاءاللہ کام آتی ہے لیئرز تو ہم نے سٹارٹ سے کیا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اس کے فائدے ہیں کافی سارے اگر لیئرز کو اگنور کیا جائے تو آگے جا کے پروجیکس میں بہت بڑے بڑے مسئلے بھی آ سکتے ہیں اور پھر وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یا تو پھر آپ کو تمام کام سٹارٹ سے کرنا ہوتا ہے یا پھر مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تمام کام شروع سے کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا جس کو آپ ٹرائنگ دیتے ہیں اس کی ریکوائیمنٹس اس طرح ہوتی ہیں وہ آپ سے فل فائل مانگتے تو پھر یہ پرابلم کرتا ہے چل لائن میں نے آپ کو کرا دیا تھا ایریز کرایا ہے وہ بھی ایریز بھی ورکنگ کرتا ہے جیسے کہ میں یہ سیلیک کرتا ہوں اور یہ انٹر کرتا ہوں ایریز ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ بھی ہم پریس کر سکتے ہیں مطلب جو ہم نے ڈیٹا سیلیک کیا اور ڈیلیٹ بٹن پھر پریس کریا تو وہ ہمارے ساتھ ڈیلیٹ ہوتا ہے کبھی کا بات چونکہ انسان ہے اور موسٹی لیپ ٹاپ کے کی بورڈز کافی سینسٹیو مطلب نازک ہوتا ہے نا آرٹیفیشل آپس کو کہہ لیں تو وہ جلدی خراب ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو دو تین آپشنز بتا ہوں تو وہ بہتر ہے کیونکہ میرے بھی لیپ ٹاپ کسی طرح ابھی اس کی کچھ بٹنز کام نہیں کر رہے لیکن میں تو خیر سسٹم یوز کرتا ہوں ابھی فل ٹائم اس لئے شونی ہے اس میں اس بھی ایکسٹرنل کی بورڈ ہے سسٹم کے ساتھ تو اس کا لیپ ٹاپ میں اسے آتے رہتے ہیں مسئلہ کی بورڈز کے اس لئے یا تو آپ ایکسٹرنل یوز کر لیں تو وہ تو سب سے اچھا طریقہ آسان طریقہ جی اچھا پین کمانڈ آپ کو میں نے بتایا تھا جی بتا دیا ہوئی ہے صحیح بھی ہو گیا زوم کے حوالے سے یہ چار ہیں یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ بھی ضروری ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے اسے زوم آؤٹ کیا ہوا ہے تو میں زیڈ انٹر کرتا ہوں اور ای انٹر کرتا ہوں تو جتنا بھی ڈیٹا ہمارے ساتھ یہاں پہ بنا ہوگا مطلب ٹرائنگ تو وہ ہمیں یہاں پہ شو ہو جائے گی وہ کتنا بھی ہو مطلب تو سمام کا تمام ہمیں اس میں ڈسٹاپ پہ نظر آ جائے گا جی اس کے علاوہ زیڈ انٹر اور اے انٹر یہ اے اور اے تقریباً سیم کام کرتا ہے کیونکہ اے پہ ایک سٹینڈ ہوتا ہے مطلب اس تمام ہمیں نظر آ جاتا ہے اے کا مطلب آل ہے کہ تمام ہمیں شو ہو جائے زیڈ انٹر اے انٹر جتنا بھی ڈیٹا ہے ہمیں شو ہو جائے چیک آئیں پہ بھی ہو مطلب کچھ کام ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے کچھ یہاں پہ ہے تو زیڈ انٹر اے انٹر اگر ہم کریں تو یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے دیکھیں تا رہے کہ ایک یہ بڑا ایک یہ ہے تو ہوتے ہیں ایسران ایسران کبھی کبھار کام تو وہ اس طرح سے شو ہوتا ہے اچھا پھر جو ہے ای والا بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا اب او والا ہے تو او والا تھوڑا سا اچھا ہے اچھا جو ہے یہاں پہ اب زیڈ انٹر اور او انٹر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس اوبجیکت پہ آپ سلیکٹ کریں گے نا جیسے کہ میں نے اس سرکل کو مثال سلیکٹ کیا اور انٹر جیسے پریس کیا تو دیکھیں صرف اس اوبجیکت کو اس نے جلدی سے زوم کر دیا اور یہاں پہ بتا رہا بھی ہے سلیکٹڈ اوبجیکت ون پاؤنڈ مطلب ایک اوبجیکت اس نے ہو کیا ہے سلیکٹ کیا ہے اس سے زیڈ انٹر او انٹر اور یہاں پہ کوئی بھی ایک اوبجیکت میں سلیکٹ کر کے انٹر کروں تو دیکھیں اس نے جنرلی ٹیکسٹ پکڑ لیا تھا تو اس نے اس ٹیکسٹ کو فل زوم کر دیا مطلب یہ ٹی وی لانچ ہے یا جو بھی اور اس میں ہم نے یہاں پہ گیٹس ڈالے ہیں اس والے اس میں ہم نے گیٹس نہیں ڈالے تو یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے یہ تب ہمیں پتہ لگا تھا ایسے تو ٹوڈی میں بھی پتہ لگ جاتا ہے لیکن ٹریڈی پہ جب ہم نے کنورٹ کیا تھا تو وہ سٹریٹ والس ہی بنی ہوئی تھی اس کا تو مطلب ہے کہ یہاں پہ انٹرنسٹ نہیں رکھی تھی ہم نے جیسے دیکھیں یہ اس والے اس میں ہم نے یہ غلطی کی تھی یہاں پہ ہم نے فل دیوال کنسٹرک کیا ہم ان سے بولیا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک ڈور کنسٹرک کرتے ہیں کیونکہ ڈور بنانا ضروری ہے نہیں تو پھر دیوال تو کوئی پھلٹکی نہیں جا سکتا اور اگر دیوال نہ ہو تو پھر تو ٹوڈی لانچ نہیں ہو پھر تو یہ بس ایسی سینسہ ہو گئے تب کچھ بھی نہیں ہو گئے اوپن سی سسٹم ہو گا لنٹر تو آئے گا اوپیس سی بات ہے کہ ایسے آج کل تو ایسے کوئی گھر نہیں بنتے کہ سینٹر میں منگ جس کو کہتے ہیں نا پہلے تو یہ ہوتے تھے آج کے لئے نہیں ہے یہاں پہ ٹرینٹ ہتم ہو گئے جی ہوتی ہے اصل میں اس سے یہ ہوتی ہے نا روشنی اور ہوا بس یہ دو اس کے فائدے ہیں باقی تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے ایسے تو یہ بھی ہو گیا آپ کا ڈائمنشن کا آپ کو میں نے بتایا تھا پوائنٹس کا بھی سرکل جی سرکل جی سرکل کا بھی صحیح موو بھی ہو گیا ہو کاپی بھی سرکل کا دوبارہ بتا دیں جو سینٹر نارملی یہ ڈراغ کرتا ہے آپ کے ریڈیس سے جتنا بھی آپ ریڈیس کو دے دیں تو یہ اتنا ڈراغ ہو جاتا ہے ایک تو نارملی ہم رف جیسے میں بھی ڈراغ کر رہا ہوں ماؤس موو کر رہا ہوں مطلب دیکھیں اس طرح رائٹ کی طرف لارم تو بڑا ہوتا ہے جا رہا ہے لیفٹ کی طرف نہیں جاؤں گا تو چھوٹا ہوگا سرکل تو یہ اس طریقے سے ورک کرے گا ایک تو یہ ہے کہ سرکل ہم اس طریقے سے ڈراغ کرتے ہیں پھر دوبارہ اگر ہم سرکل چاہیں تو اس کا ڈراغ ہو جاتا ہے جیسے اس کو میں نے 15 انچز کا دیا ہے دیکھیں 15 انچز مطلب 1 فیٹ 3 انچز اور یہاں سے بھی 1 فیٹ 3 انچز تو 2 سکس ہو گیا اس کا جڑایا ہے اب ایسے ہاف اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس طریقے سے اچھا سی انٹر اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم نے سی انٹر کیا ماؤس پہ میں نے کلک کر دیا دن ڈ میں نے پریس کیا تو اب ڈایا پہ آگئی بات اب میں کہتا ہوں کہ ٹویل انچز کا ڈایا ہو تو اب دیکھتے ہیں اس کا ڈایا کتنا ہے اب دیکھیں سکس انچز اس کا ریڈیس اس طرف ہے اور سکس انچ اس طرف مطلب اس کو اگر ڈایا دیکھ لیں تو بارہ ہے تو ڈایا ڈائریک ڈرا نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرکل انٹر مطلب یہ اب ہم نے کمانڈ انٹر کی ہے کوئی ایک پوائنٹ آپ سیلیکٹ کر لیں ماؤس سے سکرین پہ یہ میں نے پوائنٹ سیلیکٹ کیا پھر ڈ انٹر کریں تاکہ یہ ڈائیمیٹر پہ شفٹ ہو جائے پھر یہاں سے اس کو چار فوٹ ڈائیمیٹر ہو تو دیکھیں چار فوٹ اس کا ڈائیمیٹر ٹو فٹ یہ اور ٹو فٹ اس طرف سے ٹوٹل چار ہو گیا پھر اس نے سرکل میں ہم نے دو اور پڑے تھے کہ اس طرح سے کوئی ایک لائن ہم نے ڈراؤ کی اور سی انٹر ٹو پی انٹر ٹو پوائنٹس ہم نے جوائن کرنے ہیں تو یہ ہمارے ٹو پوائنٹس اس نے جوائن کر دیئے کلیئر ہو گیا آپ کو یہ ہم جی سیمپل ٹھری اگر لائن ہم نے اس طرف ڈراؤ کی ہیں یہ تین لائنوں کو بھی جوائن کرے گا سی انٹر سی انٹر ٹری ٹری پوائنٹ انٹر اور آپ نے تین پوائنٹ سیلیکٹ کرنے جو بھی آپ پوائنٹس چاہیں مجھے غلطی سے کدھر رفلی کلک ہو گیا تو اس لئے بڑا گرڑ بڑا ہو گئے سی انٹر ٹری یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اور اس کا سنٹر دیکھیں اس نے اس کو اس طریقے سے ڈراؤ کر دیا جی اچھا اب جو ہے اس کا ہم نے فرنٹ ایلیویشن بنانا ہے تو یہ تھوڑا سا اس پر ٹائم لگے گا ہمارا تو یہ آج ہم کرتے ہیں یعنی یہاں پر ایک سیمپل لائنڈ سیٹ ڈراؤ کر دی فرنٹ نہیں بلکہ اس کو ہم کرس ایکشن کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیٹیل سپورچ آ رہی ہے نا تو یہ ہم ٹوڈی میں اس کا کرس ایکشن بنا رہے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سرکل چھوٹا سا بنا لے اور اسی کو میں کاپی کرتا ہوں اور ادھر پیسٹ کرتا ہوں اپنے پاس یہاں پہ اس کو ادھر پیسٹ کیا اور اس کے اندر ہم ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں اس کو میں کاپی پیسٹ اس لے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سان ہو جاتا ہے اس میں ہم لکھتے ہیں اے موسٹلی کراس سیکشن اٹ اے لکھا ہوتا ہے رائنگز میں یا اے ناٹ مطلب یہ فیٹ بولا نشان ڈالیں تو آپ نے یہ شاید دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا زوم کر کے موف کرتا ہوں کہ یہ سنٹر میں آتا اس طریقے سے یہ صحیح نہیں آرہا اب ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہم کنٹرل سی کنٹرل بھی کر کے اس باکس میں پیسٹ کر دیتے ہیں اچھا بلکل پرفیکٹ پلیس ہو گئے کنٹرل ایس بھی ساتھ میں نے کر دیا تو اب ہم کراس سیکشن بنا رہے ہیں اٹ اے 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 تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کی لائنز ہے وہ آپ کی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں مطلب آپ نے کوئی بھی ایک لائن جو جو بھی ہے نا وہ تمام لائنز یہاں سے آپ نے ڈراغ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو لائن ہے جو وال ہے اس کو بھی ہم نے چکے شو کرنا ہے تو یہ لائن بھی ہم نے سٹریٹ ڈراغ کر دی یہ ہم رف سٹارٹ میں لائنیں ڈراغ کرتے ہیں پھر آگے جا کے اس کی سیٹنگز ہم کرتے ہیں پھر یہاں سے یہ لائنز ہم نے اس طریقے سے ڈراغ کر دی اب چونکہ میں نے ایف ایٹ آن کیا ہوا ہے اور تو اس لئے سٹریٹ جا رہا ہے اگر ایف ایٹ میں پریس کر دی پھر یہ رف ڈراغ کرے گا ایسے مطلب ہی در در مڑے گا لیکن اب یہ سٹریٹ اس سے لے جا رہا ہے پھر یہ لائنز ہم نے ڈراغ کی مطلب جو جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ وال یہ وال یہ وال پھر یہ دور ہے تو دور کے لئے ہم کچھ نہیں ڈراغ کرتے بس یہ ایمٹی رہے گا یہ پھر آپ ابھی تھوڑی دور بعد آپ کو سمجھ جائے گی اس کی پھر یہ تو ایسے یہ سالیڈ ہے پھر یہاں پہ فرنٹ پہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ یہ ایک وال مطلب ہم ایسے نظر آ رہی ہے تو ہم نے ایک لائن ڈراغ کی پھر یہاں سے یہ لائن ہم نے اس طرح سے ڈراغ کی پھر یہ لائن تھوڑا زوم کریں گے نا تاکہ ڈیٹیل سے صحیح آ جائے پھر یہ لائن انٹر پھر یہاں پہ یہ پوک سیلیکٹ کیا اور یہ انٹر مطلب یہاں تکڑ ہو گیا اب یہ چونکہ اندر سے فل ہے لیکن باہر سے تو پروپر ایکی وال ہے تو اس لئے ہم اس کو یہاں سے نہیں لی جائیں گے یہ پوائنٹ سے ایسے غلطی نہیں کرنی ہے یہ پوائنٹ سے ہم نہیں لے رہے چونکہ ہمیں فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں یہ دیوال ہی نظر آ رہی ہوگی اور یہ پوائنٹ ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہ پوائنٹ سیلیکٹ کیا اور یہ پوائنٹ سیلیکٹ کیا اور یہ اسے درہ کر دیا پھر یہ وال والا جو ہے یہاں سے ہم نے درہ کر دیا اب ہم نے ایسے کرنا ہے کہ لائن انٹر دوبارہ یا سپیس ہی پریس کر لیں اور میں پہ ایک رف لائن کیچ رہا ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے انٹر ٹویل فیٹ انٹر دیکھیں یہاں پہ یہ ٹویل فیٹ ہم نے انٹر کیا تو یہ ابجیکٹ ہم نے اس طرف اس کے کوپ بھی لے لی اب یہ کچھ لائنز میں جو ہیں ایسے شورٹ ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے کام ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ایکسٹر لائنز ہے یہ تمام ٹرم کرنا ہے اب یہ اس کی وجہ سے دیکھیں یہ ٹرم تو ہو گئے لیکن یہاں پہ ایکسٹر ایکسٹر لائن ہے اسی نظر آ رہی ہیں یہ ساری ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ لائنز بھی ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تمام نائنز اس کو بھی ڈیلیٹ کیا اسے بھی ڈیلیٹ کیا یہ تمام ٹرم لائنز ہیں ڈیلیٹ کرنا ہے جو ٹرم لائنز ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے باقی جو ایکسٹر لائنز ہم نے تمام ٹرم کرنا ہے یہ لائنز ایکسٹر ہے یہ ایکسٹر ہے اور یہ بھی ایکسٹر ہے یہ ایک کارنر ہے یہ بھی ایکسٹر ہے اور یہ والے بھی ایکسٹر جو بھی لائنیں ہیں تمام ٹرم کرتے ہیں ہم اچھا ٹرم ہو گیا اور اس طرف سے یہ دو لائنس ایکسٹر ہیں اس کو بھی ہم ٹرم کرتے ہیں ہم نے اس کو ڈراغ کر دیا اب سٹارٹ میں یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو کچھ ہلتی تو کی ہے میں نے اچھا یہ ایک ہی وال ہے یہ درمیان والی لائن ایک ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ایسی سٹریٹ وال ہی ہے اور یہاں پہ یہ سپیس ہے یہ ڈور ہے تو اس کے لئے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم زوم کر کے لائن انٹر اور یہ لائن ساڑھے تین فٹ کے دیکھیں خود پر خود ہی ہمیں بتا رہا ہے تو میں نے اس کو ایلیو نہیں دی تو یہ ہمارا ساڑھے تین فٹ کی وال مطلب دی وال سے ایک وہ ابجیکٹ لائن را ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو آف سیٹ لینا وہ انٹر اس کی ڈور کی جو ہائٹ ہوتی ہے نا وہ سیون فیٹ ہوتی ہے نارمالی اتنا ہی ہوتا ہے اسے تو زیادہ کوئی نہیں رکھتا سیون فیٹ ہم نے اس کو انٹر کر دیا اب ہمارا کام ہے ٹی آر ڈبل انٹر یہ لائن جو ہے ایکسٹرہ ہیں اس کو ہم نے ٹرم کیا تو آپ دیکھیں ہمیں ایسے ایسا 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 لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ اس کا کراس سیکشن ہے اٹھ پوائنٹ اے اے جیسے ہم نے یہاں پر یہ گراؤنڈ ٹوڑ ڈیٹیل لکھی ہیں اس کو ہم کوپی کرتے ہیں یہاں پر جا کے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں اور لکھتا ہوں اس کو میں نے خید تھوڑا قریب کر دیا اتنا قریب اچھا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا دور رکھ لیتے ہیں ایسے اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ایکس ایکسٹرن اٹ اے ایکس ایکسٹرن ہٹ پوائنٹ اے یا این اور جو بھی آپ نے نام وغیرہ دی ہوگا نا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے اور اب اس طرف دیکھتے ہیں یہ دو ڈورز ہیں کون کون سے یہ اس طرف فرس لائن تو وہی طریقہ ہم سیم کریں گے ال انٹر یہاں سے یہ لائنڈ را کی سیلیکٹ ہو گیا ہاں ٹھیک ہے پوائنٹر سیون تیٹ انٹر اور یہ سیلیکٹ ہو گیا اور اس طرح سے یہ ٹی آر ڈبل انٹر یہ دور آ گیا پھر دور کے بعد ایک دیوال ہے دیوال کے بعد پھر ہم نے اس طرف سیم ریپیٹ کرنا ہے ال انٹر ال انٹر اور یہ دو پوائنٹ سیلیکٹ ہوئے پھر او انٹر سیون فیٹ انٹر اس کو ٹرم کرتے ہیں ٹی آر ڈبل انٹر ان لائنس کو ہم نے ٹرم کر دیا اچھا اس کے بعد جو ہے اس طرف ایک ڈور ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے جی انٹر اور یہاں سے یہ لائنڈ را ہو بھی اوکے ہے وہ انٹر سیون فیٹ انٹر ٹی آر ڈبل انٹر تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ڈراؤ ہو گیا ہے اس طرف یہ ایکسٹر لائن ڈیلیٹ کرتا ہوں میں نے غلطی سے ڈراؤ کر دی یہ ہماری والز سب سب کچھ کنسٹرکٹ ہو گیا یہ بہت سمپل لکس دے رہا ہے تو یہاں پہ ایک نوی کمانڈ ہے وہ ہماری کمانڈ ہے ایکسٹینڈ کی ایکسٹینڈ نہیں ہیچ کمانڈ ایچ انٹر ہم کرتے ہیں تو ہیچ کمانڈ آ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے فیل کے لیے کوئی اپنے ایک پوائنٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ پوائنٹ جو بھی ہم چاہیں یہ والے فیل کرنے اس کو ہم اگر جوم کریں تو یہ فیلال بہت وائٹ وائٹ سا ہے لیکن یہ ہم چینج کریں گے یہ ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہ جو اس کی بیلیوز ہیں وہ ہم نے کم زیادہ کر کے چیک کرنا ہے میں سال کے طور پر چیک کرتا ہوں کہ کیا بولتا ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن یہ تو سٹیل بار کی وہ بتا رہا ہے تو یہ سٹیل بار نہیں ہے یہاں سے اس ٹراب ڈاؤن مینیو پہ کلک کرتے ہیں اور بریکس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہیں بریکس یہ دیکھیں بریک جی اور یہ اوکے ہو گیا ہے انٹر میں نے کیا تو دیکھیں یہ وائلیوز میں نے یہاں سے فورٹی فائف کی ہے ضرور نہیں کہ آپ فورٹی فائف بھی آپ کا صحیح ہے آپ ٹویل بھی کریں لیکن وہ پھر بہت چھوٹا ہو جائے گا مطبع دور سے صحیح نہیں نظر آئے گا جب آپ فرنٹ کریں نا تو نارمال یہی تھرٹی یا فیف سٹی سکسٹی کچھ بھی آپ اس طرح وائلیو آپ نے دینا ہے کہ وہ اچھے سے نظر آئے تو آپ دیکھیں یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ باقی تمام دیوال ہے جی اس طریقے سے یہ ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے دیوال ہے اور مطلب ہم نے اس کو کنسٹریک کیا یہ ٹوڈی میں ہی ہمیں دیکھیں پراپر نظر آ رہا ہے کہ یہ گیٹ ہے یہ گیٹ ہے یہ گیٹ ہے یہ گیٹ ہے اور ایک مطلب یہ دور دور یہ چھار دور ہیں ٹوڈل وہ باقی تمام وال ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ اور ایکسر چیزیں نہیں کی تو دیکھیں یہی ٹوڈی ایسے ہی ہم نے اس کو بھی ٹوڈی ہی بنا کے وہ سیکشن بنا دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا سائٹ پہ تمام کام ٹوڈی سے ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس لئے بنائی جاتی ہیں تاکہ جو سائٹ پہ جو بھی ورکر ہے لیبر ہے انجنئر ہے جو بھی ہے تو اس سے پتہ ہو اس کراس سیکشن کوئی وہ یا کوئی بھی سیکشن وغیرہ ہو سکتا ہے وہ اس کو دیکھ کے نا چیزیں منیج کرتا ہے مطلب کتنی ہائٹ وغیرہ یہ وہ تمام چیزیں ٹوڈی سے ہوتی ہیں اچھا جی تو یہ آج کے لئے بہت ہے اتنا ہی آگے کر رہا ہوں چی کافی اتنا ٹھیک ہے بس اس کو آپ پھر پیکٹس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی پیکنگ پاور اچھی ہے تو یہ ہمارا کورس امید ہے کہ مہینے سے جلدی ہو جائے گا مطلب اس حمزان سے ہوسکتے کہ ہمارا اکلے ہفتے یا اس سے اکلے ہفتے ہوسکتے کہ ختم ہو چاہیے تو بس اس کی چیز یہ اس کے کمانڈز ہیں پریکٹس ہے کہ آپ اتنی زیادہ اس پر پیکٹس کریں اور وہ کریں باقی ایکسپیرینس سے آ جاتی ہیں اس نے کچھ ایشو نہیں ہوتا میں اپنی طرف سے فل کوشٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی ایکسپیرینس ہے اس حساب سے کر رہا ہوں آپ کو چیزیں باقی آپ کا اپنا ایکسپیرینس جب ہوگا تو ابھی کچھ چیزیں آپ ایکسپلور کریں گے لیکن تمام کام ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ دوبائی کی ڈرائنگ دیکھ لیں یا کہیں کی بھی تو وہ اسی طریقے سے تمام جو ہے شو ہوتا ہے تو سارا ترتیب اس کا یہ ہی ہے اچھا جی اس کے لئے اور تو کوئی questions وغیرہ نہیں آپ کے نہیں ابھی نہیں ہے ابھی نہیں چھلے ٹھیک ہوں تینکی سو مچ اللہ حافظ تو دوستو اس طرح سے اگر آپ آٹو کیڈ ہم سے سکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں اچ کے ٹوٹر سپیک یہ ہماری ویب سائٹ ہے جو آپ لوگ سامنے نظاری اچ کی ٹوٹر سپیک ہے ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں ہم سے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہے آپ لوگ کے پاس جو ہے اچھی اپرسیونٹی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہم بیس ٹوالٹی کی سرویسز پروائیڈ کریں گے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں اگر آپ لوگ ہم سے سکھنا چاہتے ہیں ون ٹو ون کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیک کریں ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں تینکی